ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں دیپ آج میں بنا رہی ہوں پنیر بٹر مسالہ تو چلیے بناتے ہیں پنیر بٹر مسالہ اسے بنانے کے لیے میں دس بارہ کاجو لی ہوں اور اسے میں پانی میں ڈال کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دوں گی اور میں یہاں تین سا گرام پنیر لی ہوں تین ٹیماتر پیاج ادرک لشن اور دو ہری مرچ لی ہوں آپ یہاں پیاج دو تین بھی لے سکتے ہیں میں ایک ہی لی ہوں اس طرح سے میں ٹیماتر پیاج سب کو کٹ لی اور پنیر کو بھی میں اس طرح سے کٹ لی ہوں چوڑے اکار میں میں پنیر کو کٹ لی ہوں تو چلیے بناتے ہیں میں نے یہاں پین میں دو تین گلاس پانی لیا ہے اور میں اس میں ڈالوں گی ہاف شکون نمک اور تھوڑی سی ہلدی پاورڈر جب پانی ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا پھر میں اس میں پنیر کو ڈالوں گی اور میڈیم فلیم پہ اور اسے اچھی طرح سے چلا کے میں پانچ منٹ کے لیے اسے چھوڑ دوں گی پانچ منٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے ہٹا لیں گے اور ہم کڑھائی چڑھائیں گے اور کڑھائی میں میں لی ہوں بٹڑ اور اس میں میں ڈالوں گی دال چینی الائچی ایک اور تین چڑھ لونگ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیج 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 میرا سپورٹ کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور سیئر کریں اس طرح سے میں اب اس میں پیاج ادرک لہشون سب ڈال کے اچھی طرح سے اسے ایک منٹ پکا لوں گی اس طرح سے ایک منٹ پکا لینا ہے اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی ٹماٹر اور ٹماٹر کو بھی میں ڈھک کے دو تین منٹ تک میریم فلم پہ چھوڑ دوں گی یہاں میں نے پانیر بھی نکال لیا ہے پانی سے دو تین منٹ ہو چکا ہے لیکن ٹماٹر ہی پوری طرح گلہ نہیں ہے تو میں اسے تھوڑا سا اور گلہ لوں گی اور یہاں میں کاجو کو بھی اب پیس لوں گی ٹماٹر ہو چکا ہے اب میں اسے پلیٹ میں نکال کے اسے تھنڈا کر کے پھر سے مکسی میں پیسوں گی اسے نکال لینا ہے اور دیکھیں یہاں میں نے کاجو کو پیسٹ بنا لیا بلکل ہی سمودھ پیسٹ بنانا ہے اور یہ بھی ہمارا ٹماٹر پی آج بھی تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اسے بھی پیس لوں گی اسے بہت ہی سمودھ پیسنا ہے بہت اچھی طرح سے اسے پیس لینا ہے اس میں تھوڑا سا میں پانی ایڈ کی دیکھیں اس طرح سے بلکل سمودھ پیس لینا ہے اسے آپ چاہیں تو چلنی میں چھان بھی سکتے ہیں مسالے کو لیکن میں نے نہیں چھانا ہے ایسے بھی بنانے سے بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ اب میں کڑھائی میں لی ہوں بٹر اور اس میں میں ڈالوں گی دو چمز تک ریفائن تیل اور جب بٹر تھوڑا سا ہو جائے اس میں میڈیوم فلم پہ ہی میں اس میں ڈالوں گی کاسمیری لال مرچ مرچ کو زیادہ جلانا نہیں ہے اس سے سبجی کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا اور جو میں نے پیسٹ تیار کیا تھا پیاس لہسو ندرک کا اسے بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے ملا لوں گی پھر یہ جو ہے اسے بھی پانی ڈال کے نکال لوں گی اور اسے اچھی طرح سے ملا کے پھر میں اسے دو منٹ کے لیے ڈھک کے چھوڑ دوں گی کیونکہ پہلے سے یہ مسالہ کو میں نے پکا لیا ہے تو اسے زیادہ نہیں پکانا ہے دو منٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف شپون ہلدی پاورڈر ہاف شپون لال مرچ پاورڈر لال مرچ پاورڈر آپ اپنے سواد انسار ڈالیں ایک شپون دھنیا پاورڈر اسے اچھی طرح سے ملا لینا ہے ہاف شپون جیرہ پاورڈر اسے اچھی طرح سے میں ملا لوں گی پھر میں اس میں ڈالوں گی ہاف شپون گرم مسالہ پاورڈر اور سواد انسار نمک ان کو اچھی طرح سے ملا کر میں پھر اسے ڈھک کے دو منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی دو منٹ ہو چکا ہے دیکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی جو میں نے کاجو کا پیشٹ بنایا ہے اسے میں ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے ملا لینا ہے اور پھر میں اسے ایک منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ ڈھک کے چھوڑ دوں گی اسے اچھی طرح سے ملا کے ایک منٹ تک اسے ڈھک کے چھوڑ دینا ہے ایک منٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک گلاس تک پانی پانی آپ اپنے انداز سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو گریوی پتلا چاہیے تو آپ زیادہ پانی یوچ کر سکتے اور گریوی موٹا چاہیے تو آپ تھوڑا سا پانی کا ایڈ یوچ کریں پانی جب تھوڑا سا اوبلنے لگے گا پھر میں اس میں ایڈ کروں گی پانیر اس طرح سے پانیر کو میں ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے ملا کے میڈیوم فلیم پہ پھر میں اسے ڈھک کے 3-4 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تب تک میں یہاں کسوری میتھی تیار کر لیتی ہوں ایک کڑھائی میں کڑھائی کو گرم کر کے میڈیوم فلیم پہ میں اس میں دو چمچ کسوری میتھی لی ہوں اور اسے میں 15-20 سیکنڈ تک سیکھ لوں گی اس طرح سے زیادہ دیر سے نہیں سیکھنا نہیں تو یہ جل جائے گا اور دیکھیں یہ ہو چکا ہے اب میں اسے ہٹا دوں گی چار منٹ بھی ہو چکا ہے ہمارا پنیر بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کسوری میتھی میتھی کو اس طرح ہتھیلی میں لے کہ آپ اس طرح مسل لے بلکل چھوٹا چھوٹا ہو جائے گا اور اسے میں اس میں ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے ملا لینا ہے اور پھر اسے ڈھک کے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جسے میتھی اچھی طرح سے سبجی میں مل جائے ایک منٹ ہو چکا اب ہمارا پنیر بٹر مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں اسے اب میں گیس بند کر دوں گی اور تھوڑی دیر کے بعد میں اسے ایک باؤل میں نکال لوں گی اس طرح ہمارا پنیر بٹر مسالہ بلکل تیشٹی سوادشت بنا ہے میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو دھنیا باد